بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر وضو کے اگر کوئی جانور زباہ کرتا ہے مثال کے طور پر مرغہ ہے مرغی ہے یا بتخ ہے یا بکرا ہے بکری یا کوئی اور جانور چریندہ پریندہ جسے کھایا جاتا ہے اور وہ آدمی زباہ کرنے والا وضو کے ساتھ نہیں تھا باوضو نہیں تھا بغیر وضو کے تھا اور وہ زباہ کر دیا تو ایسی صورت میں جانور کا کیا حکم ہوگا کیا وہ جانور حلال ہو جائے گا با لفاظ دگر سوال یہ ہے آسان سا کیا جانور زباہ کرنے کے لیے وضو سے ہونا ضروری ہے بغیر وضو کے جانور زباہ نہیں کر سکتے جواب یہ ہے کہ نہیں جانور زباہ کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے یہاں پر اور وضاحت کر دوں صاف طور پر آپ کے سامنے مسئلہ بیان کر دوں کہ کوئی سنت بھی نہیں ہے یعنی ضروری ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے زباہ کریں گے یہ تو ضروری ہے لیکن وضو کا ہونا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جانور زباہ کرنے کے لیے مرغہ زباہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے وضو کیا ہو وضو تو نماز کے لیے ہوتا ہے وضو تو کسی اور کام کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتا ہے لیکن وضو کو بھی جانور کو زباہ کرنے کے لیے یہاں پیش کیا گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ لوگوں میں یہ غلط باتیں یہ غلط طریقہ پھیلا ہوا ہے کہ جانور زباہ کرنے سے پہلے وضو کر کے آ جاتے ہیں جانور زباہ کرنے کے لیے ہاں اپنی مرضی سے وضو کر لیتے ہیں الگ چیز ہے لیکن کوئی ایسی بات شریعت میں نہیں ہے کہ جانور زباہ کرنے کے لیے مرغہ زباہ کرنے کے لیے وضو کرنا جانا پڑے گا یا وضو کرنا سنت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے